اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر بابر مالک کلین سیت انصاف چینل پر آج ہم جس ٹاپک کو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہم کیسے خود کو مقترنا گمراض میں مقتلع کرتے ہیں ایک ہمارے اس علاقے کا بہت زیادہ علمی ہے کہ ہم میتیہ کے نام پر نین ہینڈوں سے پوکر زیادہ ٹائمیس کرتے اگر میتیہ کیا ہے اس کے مطلب ٹاپنیشن چاہوں گا پتا نہ کہ میتیہ وہ جس میں خراہ کے نالے کے لئے جس میں خراہ جاتی ہے میدے کے ساتھ گال بیڈر پتہ ہوتا ہے جو میدے کو پیپسین فرام کرتا ہے اس سے گزہ حضم ہو کر پیٹ میں جاتی ہے انتڑیوں میں اس کو کہتے ہیں انٹسٹائن یہ پیٹ میں درد اس کو بھی ہم میدہ کہتے ہیں پتے میں درد میدہ اس کو بھی ہم میدہ کہتے ہیں تو ہم نے اصل میں ویریفائی کرنا ہے کہ میدہ کیا ہے ہم میدے کے مرد کو جو اینہ کو کشی دینی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ ایک کفتہ اپنے مجھنے یوز کی ہے کوئی ایک کفتہ آپ نے ٹیٹمنٹ کروائی ہے اس کے باوجود آپ ایسی آمد میں اشکار ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی پیٹ میں مختلف جسم میں بار بار دردوں نہ سامنے پیٹ سے پیچھے کمر کی درد جانا سامنے پیٹ سے پیچھے جانا تو یہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا میدہ خواب یہ کسی اور مسئلے کا الارم ہے یہ ایک سگنل ہے تو اس میں والے بھائی کرتے ہیں مجیدہ دور میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ایک سخت میڈیپیشن جو ہم نے ایک مریض ہے وہ اس کا کھاتا ہے ایک جگہ سے لے کر وہ آگے شیئر کرتا جاتا ہے مجھے اس سے ارام ہوا ہے وہ کھاتا ہے ہم آگے شیئر سے شیئر کرتے کر لے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آئیسا ایسا جو ہے نا اس قومی کی زیادہ جو ہے نا وہ بنشی ہو جاتی ہیں جیسے لائک کی جو خانے والی نالی ہے اس میں بہت زیادہ خراشیں بن جاتی ہیں وہ مسئلہ بن جاتا ہے ایک ہم دو حقیم ادرا سے ہم میٹھے کے نام پر سال سال دوائی کرتے رہتے ہیں دوسرا یہ دوائیوں کا کیسے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں ہم خود بنا رہے ہیں ایسے ہم ٹھیکٹی ایریا میں جلے جائیں یہ جو چھوٹے موٹے چائے کو اٹھلیں ایک ہی برتن میں ہر مریض کا کپ دوائی آ رہے ہیں اب جو ٹی بی کا پیشنٹ ہوگا جو ٹائزٹ کا پیشنٹ ہوگا اس کا جو دلاؤہ کپ اسی پانی میں جائے گا اس میں دوسرے بھی گا تو اس کو لازمی وارث منت کر رہے گا ہیپٹیٹس میں آج کل مارے ڈاکٹر زہوان ہیں وہ یہ سرینجر تک نہیں بنتا کہ کوئی اس وقت ڈسپوز بر سرینجر نہ استعمال کرے لیکن سارے کرتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں میار پونی مت نظر رکھتے ہیں کوشش کریں میاری سے میاری سرینجر استعمال کی جائے دوسرا ہم ہجام ہے اس پر ہم جاتے ہیں یہ کنسلٹ کریں ضر کریں وہاں سے دس بیس تیس زیادہ لگا رہے ہیں ڈسپوز بر ریزر پہ بتائیں وہاں پہ سرار کریں کہ ہمیں ڈسپوز بر ریزر لگا جائے چھوٹے چھوٹے ایسے مراز ہوتے ہیں جو بلیڈ کی بلیڈ تو چینج ہوتا آپ کے سامنے لیکن اس کا سٹیل ہوتا ہے نا کریزر کا اس پہ جرم ہوتا ہے جو آپ کی چیرے کی سکین میں داخل ہوگے پھر وہ اجازت کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہیپیٹیٹس سی جیسا مراز ہوتا ہے ہیپیٹیٹس سی جو ہوتا ہے یہ بقاعدہ منتقل ہوتا ہے یہ چھوٹ کا منزلی ہے یہ بلیڈ کی پرانسلیجن سے ہوتا ہے یہ جھگر کی بہت زیادہ ہیٹ سے ہوتا ہے ہیپیٹیٹس سی جو ہے یہ بقاعدہ کسی کے منتقل ہونے سے ہوتا ہے خود بہت کام پیشنٹ ہیں جن کو جوائنڈیس ہو جس کو پیلائی اتال کہتے ہیں ان کو آٹومیٹک یہ ہیپیٹیٹس بی جو ہو جاتا ہے ہیپیٹیٹس بی جو ہوتا ہے ہیپیٹیٹس بی جو ہوتا ہے جو جوائنڈیس کے بغیر ہوتا ہے وہ چھوٹ سے ہوتا ہے ہیپیٹیٹس بی جو ہوتا ہے وہ چاہے سنن کے ذریعے ہو چاہے جاہاں کے ریزر کے ذریعے ہو چاہے کسی اوشیز کے ذریعے ہو ہم نے یہ ڈفائنڈ کرنا ہے کہ ہم نے جب سب سے پہلے میردے کی تقریب بندے کو تب ہوتی ہے جو بندہ ہیپیٹیٹس کے وائرس کا شکار ہوتا ہے جس کو پتے میں پتھری ہو لیں یا اس کو سی یا بی کا وائرس ہو لیں اس کا آسٹرومیٹ ڈسٹرگ ہوتا ہے ایک سب سے بہتی ہے دوسری سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس بندے کو ٹھائی فیڈ ہوتا ہے اس کا آسٹرومیٹ ڈسٹرگ ہوتا ہے تو ہم کہہ کرتے ہیں ملدے کے نام پر سال سال کیپسل کھاتے جاتے ہیں ایڈی کا سور سے کیپسل لیتے ہیں کھا لیتے ہیں اپنی تشکیث نہیں کرتے ہیں تا وقت ہے کہ تب پہلہ چلتا ہے نہ ہمارے ڈاکٹرز رات ہیں وہ یہ تقریب میں محسوس کرتے ہیں کہ نہ وہ اتنی ذہمت کرتے ہیں کہ مریض کو ایک افتہ ٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ہم ریفر کر دیں تاکہ وہ ٹیسٹ کروا لیں ٹیسٹ کروانے کے بعد اپنی مذہب کرنے کے بعد ہم سار ہر سار کسی کی جان سے کھلتے رہتے ہیں اس کے بعد جب کوئی بڑا مسئلہ ہو ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایک اور مردہ ٹیسٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جب تسکیس ہوتی پڑا جلتا ہے کہ اب ٹائم گزر گیا رہا ہے لہذا میردے کو یہ سمجھے کہ میردہ ایک پہلی سٹیج ہے کھانے کی میردے میں کھانا دائجسٹ ہوتا ہے دائجسٹ ہونے کے بعد پورے جسم میں اس کے مختلف پارٹس جو ہیں جس میں انتڑی ہیں انٹسٹین ہیں جس میں گال بلیڈر پکتا ہے جو میردے کو خارمی بجیز برام کرتا ہے تو بات سب سے پہلا ٹاپک کا مقصد یہ ہی ہے کہ میردہ کیوں دسکرب ہوتا ہے میردہ ایک تن مینور آف کا کھانا 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 کھانے بیٹھے رہنا بے ترتیب کھانا کھانا ناشتہ کرنا ناشتے کے پھر بعد کچھ نہ کچھ کھانا یعنی کہ اپنے میردے کو خالی نہ کرنا یا محمر خانے کے بعد دو گئے انٹی بار میردہ خالی ہو جاتا ہے بعض لوگ ایک خانے کے بعد کافی لما کیاب دیتے تھے یہ بھی میردے کے مراز کو جانب دیتا ہے بعض لوگ ہیں جو میردے کو ریسٹی نہیں دیتے یہ بھی بہت مسئلہ بناتا ہے اس کو ایڈکٹ کرنے کا تو سب سے پہلے ہم بات یہ ہی ہے کہ میردے کے جو مسئلے پرابلم ہیں میردے کا یعنی کہ ڈیفائن کرنے کا سسٹم کیا ہے ہم سالہا سال مہینوں مریضوں کو دعائی جاتے ہیں مریض دعائی جاتے ہیں اس ڈاکٹر سے اس پیشلیس سے رامنی آیا دوسرے کے میڈیکل سپیشلیس کے پاس چلے جائیں یہاں اسٹرومک کا جا کے بتاتے ہیں ہمارے میردے میں جلن ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ جب آپ کا ایک ہفتے کی دعائی سے اسٹرومک نے نہ برابر ہوگا تو آپ سمجھنے کے کسی کسی کی چیز کا علارہ میں ہے جب آپ کو ٹائی فیڈ ہوتا ہے ٹائی فیڈ میں بھی آپ کا میتہ سسٹر ہوگا اس میں کیسے پتا چلے گا آپ کو ٹائی فیڈ ہوا ہے کیسے پتا چلے گا اس میں جسم میں ہیٹ ہوتی ہے ہرارہ ہوتی ہے بھو کام لگتی ہے کیا ہوتی ہے کھانے سے گیس بن جاتی ہے وہ دماغ پچھڑی میری کا چشکڑہ پان ہو جاتے ہیں اس سے ٹائی فیڈ ہوتا ہے اس میں پتا کیسے جلتا ہے تمپریچر کے ساتھ میدہ ہے کہنے آن کرنا کہ میرا میدہ خراب ہو گیا میدہ کا میدہ ہو گیا اس کی دوائی کھانی ہے اس کی وجہ سے مجھے ہیٹ ہوتی ہے لہذا میدے کے پاس ہکیم کے ساتھ ٹائی فیڈ ہوتا ہے جو ٹائی فیڈ ہوتا ہے اس کا ہم لیٹس ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں وہ اکیوٹ ہوتا جاتا ہے اور انٹینیاں کمزور ہوتے ہیں ایک تو یہ وجہ ایک جس کو ہپیٹیٹس سی ہو جاتا ہے یا بی ہو جاتا ہے اس کو آسا آسا کیسے پتا چلے گا ہمیں یہ بارے ٹو ہے اس کا الارم سٹرونک ہے میدہ ہے اس کا ہمیں میدہ سرب ہوگا بھوک لگے گی کام لگے گی جلوں ہوگی یورن جل کے آئے گا اس طرح کی چیزوں سے پتا چلیں ایک تو یہ میدہ کی وجہ خراب نہیں تھی اس کی وجہ جو ہم خود فراہم کرتے ہیں بیتر تیوی خانہ جنک فوڈ جس میں شوارما پیزا ایسے سی جگہوں سے کھاتے ہیں جہاں پہ ہمیں کالیٹی کا پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ چکن کتنے دنوں کا سٹور کیا ہوئے وہاں پہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے جب ہم یہ چیزیں ہمارے سٹرونکٹ میں جائیں گی تو پھر ظاہر ہوتے ہیں ہماری نیچس ٹائنگ میں ایک کم گروہ ہو چکی ہوتی ہیں میڈسن کا آگا تو یہ ہمیں حضر ہی ہوتی ہے سب سے پہلے ایلٹرسونڈ کرواتے ہیں تو ہمیں ایک نیا سرپرائج ملتا ہے کہ ایک یونٹ پرینکل یا لیور ڈیزیز کہنے کے پتہ چلتا ہے کہ انچھی کر کے ایک دکیت خوڑا نما چیزیں بنی شروع ہو گئی ہیں پانی بھی جمع ہو گیا ہے پانی بھی جمع ہو گیا ہے پتے میں ہم میڈے کو سمجھتے ہوئے لیٹ کرتے ہیں پسلی میں درد ہو رہی ہے میڈہ خراب اس کی دوری کرتے ہیں بعد میں سٹرون جمع ہو گئے تو پتہ شرنگ ہو جاتا ہے جب تک اس کا پریٹ نہ کروائیں تو یہ مسئلہ اس کا حال نہیں ہوتا یہ چیتا چیتا باتیں ہیں جس کو ہم ڈفائن کر رہے ہیں میڈہ ہم ہر بیماری کو میڈے کا نام نہیں دے سکتے ہیں ایک میں کیسے میں مغیر ہوں لگاتا ہے اور اس کی مغیر ہی چھوٹ رہے ہیں اگر آپ کی مغیر ہے جب آپ کوئی کوئی اور پنایا ملے ہیں جب آپ کو شروع کریں جب آپ کو دیکھتا ہے آپ کو ہیپیٹیٹس ہو سکتا ہے ہیپیٹیٹس نہیں ہوتا اپس جانتے ہیں ب validated آپ کو دیکھتے ہیں باہت بندوں کو شکر کے مریض ہوتے ہیں جیگر کی گرمی بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے بھی ان کو میدے میں کھانا 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 ہے کہ وہ میدے کے اسٹرومک کی دوائی کھا کے توپیٹی یوزٹو ہوتا ہے یہ تو اس میں نیزمی ہو جاتا ہے لیکن عام روٹین میں یہ تو بڑے بڑے مزار ہم نے یہ دکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچھانا ہے کیسے میدے کو سیور رکھنا ہے اچھا کھانا کھانا ہے آئیے والی چیزیں کام استعمال کرنی ہے موسمی پھل ضرور کھانا چاہیے ہم دیکھیں اسٹرومک ہے اس موسم میں سنتراللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن کیا کہتے ہیں ہم سردی سے ڈرتے ہوئی ہے کہ کھانسی لگ جائے گی ہم سردیوں میں اپنے بچے کو جو اورنج ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانے جاتے ہیں والٹے کو اس کو کنوں کہتے ہیں اس کو ہم ہاتھ نہیں لگانے جاتے ہیں بچے کو حالانکہ یہ بہت بڑا انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ اسٹرومک میں جا کے یہ جتنے بیماریاں سے تھوٹے 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 زخیرہ ہوتا رہا ہے میں اوور فرو کا اس کو جسم سے با نکالتے ہیں لیکن ہم یہ کھاتے ہیں نہیں ہردی میں ڈرتے ہم نے سادہ پاٹھ ہو گئے اور جنک فوڈ پیزو رکھا ہوا ہے اور ہم نے ہمیشہ گرمی چیز گئی آ رہے ہیں اس کے پوکر زیادہ مریض بڑھ رہے ہیں جن کو پوکر جلدی ہپیٹیٹس ہو رہا ہے اس کو ہپیٹیٹس نہیں بھی ہو رہا ہے اس کو یہ لیور میں سویلنگ آ رہی ہے اس کو پتھے میں پتھری ہا رہی ہے اس کی تلی بڑی نظر آ رہی ہے بہت جلدی اس کے جو اینا گردے ہو جاتے ہیں کچھ ہی ہے دوائنیاں میدے کے نام پر ایسی طاقت والی دوائنیاں کے سمال میں میدہ ڈرتر ہو جاتا ہے جیسے فرض کریں کوئی ایسا بندہ ہے وہ شغل کا مریض ہو اپنے جسم کی طاقت بھال کرنے کے لیے یہ نیم کی مو کے پاس جاتا ہے وہاں سے وہ سٹیر ایڈی ڈیوز کرتا ہے سٹیر ایڈی ڈیوز کرنے کے پاس کوئی کیا ہوتا ہے جب اس کے گردوں میں سویلنگ ہوتا ہے آٹومیٹک اس کا سٹام ایک جو ہے وہ ڈیمج ہو جاتا ہے یہ مختلف بیماریوں کا کشن جو ہے نا یہ میدہ ہے آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میدہ سپیشلی ان بیماریوں میں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اور کن بیماریوں میں ہمیں پیاد نہ جنی ہے سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ دور یا تین یا چار دن یا پانچ دن میں آپ کا سٹومک ٹھیک نہیں ہوتا تو فوراں اپنی تشخیص کروائیں اردگرد محول کو صاف رکھیں اچھی گزہ کھائیں موسمی پھل کھائیں اپنا علاج بھی گزہ کریں اپنی گزہ کو تو متوازن رکھیں کیونکہ اس کے علاوہ جنگ فوڈ جو ہے جو بزاری کھانے ہیں یہ بچے ہیں ہمارے مایونیز بڑی شوق سے کھاتے ہیں اس میں بہت غلط انگریلی اسیامل ہوتے ہیں ہمیں میشہ مستنک جگہ سے یہ چیز کھانے چاہیے پیسے تو آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو گھر میں بنا کر دیں جب سٹومک میں چیز چاہتی ہے تو ان تنیاں نہیں برداشت کرتی ہیں تو لہٰذا جو ہمارے ذکر کے محول ہے اس کو ہم گتر کرنے کے لئے ان چیزوں کا استعمال جو ہمیں بہت سور سمیں کے کرنا چاہیے کھانے میں سیلڈ ہونا چاہیے دودھ ہوتے ہی اور لسی کا بھی استعمال ہونا چاہیے چائے کا کسی حد تک استعمال ہونا چاہیے ہم لیانکر کے دور میں سوائی چائے پراثہ اور مراغن چیز کے لئے کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں ہمیں موسمی پھال موسمی سبزیں استعمال کرنے چاہیے ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم خطرناک معامل سے بل سکیں سلامنا ہمیں ٹیسٹ کرواتے رہنے چاہیے موسمی ڈاکٹر سے اگر ہم نہیں پھرک پڑھ رہا تو موسمی ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹ چیک اپ کروائیں اس کے بعد آبی کی طرف جلیں انشاءاللہ یہ پہلا ڈیشن ہے اس کے اگلے ڈیشن میں میں آپ کو میدے کے مطلع کے مزید باتیں بتاؤں گا جس میں ہم میدے میں کیسے ہم بچ سکتے میدوں کی جیزوں میں کون کیا کیا چیزیں ہمیں کھانے میں استعمال کرنے چاہیے ہیں اور کن کن خطرناک بیماریوں کی ڈیفینیشن یا عامل یا الارم بنتا ہے یہ میدہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ این چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جتنی مردی ہم میڈیشن کرتے ہیں لیکن ہمارا اسٹرامیک ٹھیک نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت بڑے مسلمی مبتلا ہو چکے ہیں ڈاکٹر بابر ملک کلین سید انصاف پاکستان